بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم اگر آپ بھی ترک ڈراما ارتغرالغازی کے سہر میں گرفتار ہیں تو یقیناً آپ دیلی دامیر کو جانتے ہوں گے ڈراما ارتغرالغازی میں دیلی دامیر کو ایک باہمت جنگجو اور ایک ہنرمند لوہار کے روب میں دکھایا گیا ہے ایک طرف تو دیلی دامیر کائی قبیلے کے جہنبازوں کے لیے مضبوط تلوارے بنا کر ان کی طاقت میں اضافہ کرتے دکھائی دیتے ہیں تو دوسری جانب بچوں کو اسلاف کی کہانیاں سنا کر پرازم بناتے ہیں دیلی دامیر کائی قبیلے کے جرگے میں بھی ایک ممتاز رائے کے مالک دکھائی دیتے ہیں اور سلیمان شاہ ان کو خاص تقریب دیتے ہیں روپدار چہرہ گنی موچھیں گرجدار آواز کے ساتھ ہائی در اللہ حق در اللہ کی سادائیں اور اردو ڈبلنگ میں ارتغرل غازی کے ساتھ مل کر حق ہے اللہ سچ ہے واللہ کی سادائیں لگا کر گرم لوہے پر کاری ضربوں سے اس کا آکار بدل کر تلوارے بناتے دیلی دامیر کون تھے کیا یہ ایک حقیقی کردار ہیں یا فرضی کیا ارتغرل غازی اور سلیمان شاہ کے دور میں ان کی موجودگی کا پتہ ملتا ہے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا لیکن اس سے قبل کی تفصیلات میں جائیں کہ آپ سے گزارش کرنی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ایسی تاریخی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو روز کی بنیاد پر آپ کو ملتی رہیں ناظرین ڈیلی دامیر دو الفاظ کا مجموعہ ہے لفظ دامیر کا مطلب ہے لوہا یعنی آئرن اور یہ لفظ لوہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ڈیلی کا مطلب ہے جذباتی یا انصاف کے لیے پاگلپن کی حد تک جانے والا آدمی یہ نام ترکو میں اکثر پایا جاتا ہے ڈامیر کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈیلی لوہار یا جذباتی لوہار قدیم ترک تاریخ کے مطابق ڈیلی دامیر الٹائی کے علاقے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور لوہا سازی کے ماہر کے طور پر جانے جاتے تھے آپ کا خاندان لوہا سازی میں کافی مشہور تھا ڈیلی دامیر کے بارے میں تاریخ میں کچھ خاص واقعات نہیں ملتے مگر ایک لوگ داستان ملتی ہے جسے افسانہ بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ قدیم ترکوں میں کچھ خانہ بدوش الٹائی سے ترکی کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ایک دشوار راستے میں پس گئے تھے جہاں جنگلی جانور اور بیڑیے تھے راستہ بھی دشوار تھا اور ان لوگوں کے پاس ہتھیار بھی کم تھے تو وہاں ایک گاٹی میں ان کو کچھ پتھر ملے جن میں لوہا تھا یہ لوگ خانہ بدوش تھے اس لیے وہاں خیمے لگا کر تلوارے بنانے لگے اس گاٹی میں لوہا بہت زیادہ موجود تھا اس لیے یہ خانہ بدوش قبیلہ کافی عرصے تک وہاں رہا اور ان میں کچھ لوگ تلوارے بنانے میں کافی ماہر ہو گئے اس کے بعد یہ قبیلہ ترکی کی جانب روانہ ہوا ان کے پاس تلواریں اور لوہا کافی موجود تھا اس لیے وہ ترکی میں جا کر تلوار سازی کا کام کرنے لگے ترکی میں اس قبیلے کے لوگوں کے نام کے ساتھ دامیر کا اضافہ کیا جاتا ہے یعنی لوہار ناظرین ترکی میں اس افثانے کو تمیور کا افثانہ کہا جاتا ہے ممکن ہے کہ یہ ماز ایک فرضی کہانی ہو اور دیلی دامیر کا کردار بھی ایک فرضی کردار ہو مگر اس داستان کے مطابق دیلی دامیر کا تعلق اسی قبیلے سے تھا خلافت عثمانیہ کی کامیابیوں میں اس کردار کی خدمات نہ قابل فراموش ہیں کیونکہ یہ نہ صرف ماہر تلوار ساز تھے بلکہ طاقتور جنگجو شاہ سوار اور ارتغرل غازی کے بہادر سپاہی بھی تھے آج بھی ترکی میں جب کوئی لوہار ہتھوڑا اٹھاتا ہے تو ہر ضرب کے ساتھ حق اللہ کی صدا لگا کر دیلی دامیر کی یاد کو تازہ کرتا ہے ارتغرل غازی کے والد سردار سلمان شاہ کی ایک تلوار جس کا نام یاتگان ہے دیلی دامیر کے ہاتھوں کی بنی ہوئی تلوار ہے جسے ترکوں کی مشہور تلوار کہا جاتا ہے یہ تلوار خلافت عثمانیہ میں نسل در نسل ایک خلیفہ سے دوسرے خلیفہ کو منتقل ہوتی آئی ہے سنگل موولی یہ تلوار آج بھی نیو یارک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے اور اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ناظرین آپ اس ڈرامے کے مزید کرداروں کی ہسٹری کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک مجود ہے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ